اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج کی پیاری بات ایک سچی اٹل حقیقت حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے عمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور سارا شر اور دکھ اس کی تمام قسمیں دوزک میں ہیں پس خبردار جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو اور ہر عمال کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو اور یقین کرو کہ تم اپنے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے پس جس شخص نے ذرا برابر کوئی نکی کی ہوگی اور وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا مسند امام شافی دعا اللہ تعالی ہم سب کے سگیرہ کبیرہ گناہ ماف فرمائے آمین اللہ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سن کر یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر مزید اسلامی چینل کو